اکثر فری لانسرز مجھے بتاتے ہیں کہ انسٹاگرام کو اپ ڈیٹ رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خود نہیں سمجھتے کہ انسٹاگرام کے اوپر اتنا یوزرز موجود ہیں یا اتنے یوزرز موجود ہیں کہ جو آپ کی ایڈز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر رسپونس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ انٹرسٹ لوس کر جاتے ہیں لیکن کلائنٹ کا کانٹینیونس پریشر ہوتا ہے کہ آپ میری انسٹاگرام کے اوپر ریگولر ایڈز کو پوسٹ کریں اور پبلش کریں جسا پچھلے بھی کچھ سیشنز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی ایسے برینڈز یا کئی ایسے پروجیکٹس آپ کو ملیں گے جس میں انسٹاگرام کی ایڈز کا ہونا بہت لازمی ہے اور اگر آپ انسٹاگرام کو ریگولرلی اپ ڈیٹ نہیں کر رہے یا آپ میں یہ حیبٹ نہیں ہے کہ آپ انسٹاگرام کو ریگولرلی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو دوستو اس سیشن گندہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کونسی ایسی پروجیکٹس ہیں جو آپ کو روکتی ہیں انسٹاگرام کو ریگولرلی منیج کرنے میں آپ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ میں فیس بک پہ چلا جاؤں اور فیس بک کو جا کے ریگولرلی اپ ڈیٹ کروں اور کلائنٹ کو خوش ہونا چاہیے لیکن انسٹاگرام کو آپ نظر انداز کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ پرابلم کیا ہیں سب سے بڑی پرابلم یا سب سے پہلی پرابلم جو انسٹاگرام کو منیج کرنے میں آتی ہے وہ ہے کہ انسٹاگرام is mainly a visual content یعنی کہ انسٹاگرام پر جو سارا content آپ publish کر رہے ہیں وہ ہے visual کی form ہے pictures کی form کے اندر ہے اب ideas pictures کے لے کر آنا is not an easy task جب آپ نے لفظ کو یا textual content کو publish کرنا ہوتا ہے تو comparatively وہ آسان ہوتی ہے چیز لیکن جب آپ نے visually کسی چیز کو post کرنا ہوتا اور content بنانا ہوتا ہے تو آپ کو proper planning کرنی پڑتی ہے in advance جس کے اوپر آکر کئی freelancers ایسے ہیں کہ جو اس کو ایزے problem لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں انسٹاگرام کو regularly update نہیں کرتا بس کچھ ہفتے کے اندر دو یا تین دن اس کے اوپر post کر دوں گا اور وہ میری users تک میری ads پہنچے گی and it will be effective which is not really a good thing تو visual content is basically the first problem which I feel کہ انسٹاگرام freelancers کو روکتی ہے manage کرنے کے اندر second جو میرے پاس option ہے یا problem ہے وہ میرے ذہن کے اندر وہ ہے content making is difficult کیونکہ یہ visual ہے تو content بنانے کے لیے جو ideas ہیں وہ بڑے innovative ہونے چاہیے ہیں اگر ideas آپ کے innovative نہیں ہیں تو انسٹاگرام کی دنیا کے اندر آپ کی ads زیادہ تر لوگوں کے سامنے visible نہیں ہوگی facebook کے اوپر تو آپ کے پاس different options ہوتی ہیں آپ text بھی ڈال دیتے ہیں آپ pictures بھی ڈال دیتے ہیں یا آپ video use کر لیتے ہیں اپنی ads کو بنانے کے اندر انسٹاگرام کے اندر زیادہ تر visual ہونے کی وجہ سے pictures ہونے کی وجہ سے content development چونکہ مشکل ہوتی ہے اس کی وجہ سے freelancers کوشش یہ کرتے ہیں کہ کم content بنائیں تاکہ publish کم کیا جائے جس کی وجہ سے ان کا انسٹاگرام page جو ہے وہ کم active ہوتا ہے تیسے نمبر پہ ہمارے پاس جو option ہے وہ ہے no analytics کی اچھا اس کے اوپر آپ میرے سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ میں یہاں کہہ رہا ہوں no analytics اور اس سے پہلے کی جو sessions ہیں اس میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ analytics کو use کریں اپنی ads کی performance کو دیکھنے کے لیے no analytics سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اپنی ads کو انسٹاگرام پہ post کر رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کی in return likes یا comments آ رہے ہوتے ہیں وہ اتنے strong نہیں ہے analytically جتنے facebook کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو درقی کا پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ آپ کی ads انسٹاگرام پہ کیسی perform کر رہی ہیں اور یہ ایک turn off point ہوتا ہے یہ ایک problem ہے انسٹاگرام کے ساتھ جو freelancers سمجھتے ہیں کہ یہ اگر نہ ہو تو شاید ہم زیادہ interested ہوں لیکن چونکہ آپ کو result کا پتہ اتنا نہیں لگ رہا ہوتا انسٹاگرام ایپ کے اوپر تو آپ again you go into that dilemma کہ یار میں اس کو کم publish کروں کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں لگ رہا کہ میری ads effective ہیں بھی یا نہیں ہیں چوتھی ہمارے پاس problem ہے only on phone کی اب یہ only on phone کی problem بڑی interesting ہے even though اس training کے اندر میں نے desktop یا laptop کی screen کو use کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ انسٹاگرام as a software یا as a platform آپ کیسے use کر سکتے ہیں لیکن in reality انسٹاگرام ایپ بنی ہے phone کے لیے آپ phone کو use کر کے اور انسٹاگرام کے اوپر اپنی چیزوں کو publish کرتے ہیں اور post کرتے ہیں اب یہ only on phone in a way کیسے problem ہے کیونکہ phone تو آپ کے پاس تقریباً ہر بار بڑا ہوتا ہے آپ اس کو daily دن کے اندر بہت پاس use کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہر چیز phone کے اوپر ہو رہی ہے تو اس کے اوپر publishing is not easy آپ کو content اس طرح کا بنانا پڑتا ہے کہ جو phone friendly ہو اور اس کو بنانے کے لیے again چونکہ visuals ہوتے ہیں content making is difficult اسی وجہ سے problems آتی ہے freelancers کو اس کو manager update کرنے کے اندر اور last but not the least point دوستو جو ہے وہ ہے idea shortage کی اکثر freelancers they run out of ideas انسٹاگرام کے اوپر چونکہ ایک certain type of consumer available ہوتا ہے ضروری نہیں facebook use کر رہا ہے وہ انسٹاگرام بھی use کر رہا ہے انسٹاگرام جسنا کچھ چند brands کے لیے یا چند type of projects کے لیے زیادہ feasible ہے rather than کہ باقی سب projects کے لیے اسی طریقے سے ان چند brands کے چند customers ہوتے ہیں جو ایک special قسم کا یا specific قسم کا content دیکھنا پسند کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کا content بنانے کے لیے آپ کو ideas بھی interesting چاہیئے اور اکثر freelancers اس dilemma سے گزرتے ہیں یا اس problem سے گزرتے ہیں کہ idea وہ run out کر جاتے ہیں ان کو ideas اتنا آنا بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے instagram کا page ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ inactive ہونا شروع ہو جاتا ہے اب میں نے آپ کو problems کا تو بتا دیا کہ یہ problems ہیں جو سامنے آپ کو face ہوں گی as a freelancers اور آپ ان problems کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ میں instagram کے اوپر time کم ہی spend کروں اور client کو بھی تھوڑا سا flexible بناو کہ بھائی facebook کے اوپر زیادہ time spend کرواؤ میرے سے زیادہ تر instagram پر نہ کرواؤ لیکن اگر آپ کے پاس requirement ہے کہ instagram پر بھی آپ نے equally اتنا time spend کرنا ہے تو آئیے میں آپ کو چند points بتاتا ہوں کہ جن کو آپ use کر کے instagram کے page کو lively بنا سکتے ہیں اور regular update رکھ سکتے ہیں سب سے پہلا point میرے پاس ہے rigorous content plan کا اس کے اوپر میں پہلے بھی discuss کر چکا ہوں آپ کے سامنے goals ہونے چاہیے آپ کے سامنے KPIs ہونے چاہیے یعنی کی performance indicators آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے instagram کے page کے اوپر جو add post کرنی ہے وہ کیوں post کرنی ہے اور آپ کے سامنے جب پورے کا پورا plan ہوگا اور instagram کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے سامنے at least دو مہینے کا plan ہونا چاہیے اب یہ دو مہینے بڑے زیادہ ہیں facebook کے case کے اندر اگر آپ یاد کریں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ facebook میں 30 دنوں کا plan بنا کر اس کو approve کروا لیں client سے instagram کے اندر میں آپ کو کونگو دو مہینے کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ daily post کر رہے ہیں instagram پیج پہ content making چونکہ difficult ہے تو اس کی وجہ سے جب آپ کے پاس دو مہینے کا plan approve پڑا ہوئے تو آپ نے صرف publish کرنا ہے اور publishing at times is easy تو content plan آپ کے پاس ہونا چاہیے بڑے ڈیٹیل کے اندر اگلا point آپ کے پاس ہے make friends with designer کا یا تو آپ designing خود کر رہے ہیں یعنی جو آپ content create کر رہے ہیں جو آپ ads create کر رہے ہیں وہ آپ خود کر رہے ہیں آپ خود designer ہیں ignite کے اس platform سے ایک course graphic designing کا بھی offer ہو رہا ہے وہ آپ بالکل ضرور لیجئے اور دیکھیں کیا اس course کو لینے کے بعد آپ کے پاس designer skills آ جاتی ہیں اگر تو آ جاتی ہیں تو that's very good then you have to design the content yourself اگر نہیں ہے تو آپ ایک designer کی مدد لے رہے ہوں گے اس سارے content کو بنانے کے لیے facebook مند آپ خود بھی بیٹھ سکتے ہیں خود content بنا لیتے ہیں text کی form میں یہاں وہ نہیں ہوتا تو ایک اچھا content بنانے کے لیے designer کو اپنا دوست بنائیں یعنی کہ رات کو اگر دو بجے بھی اسے phone کر کے آپ کو کہنا پڑے کہ یار اس میں یہ چیزیں change کر دو اس ad کے اندر تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو اگر وہ اچھے طریقے سے آپ کو respond کر رہا ہے اور timely respond کر رہا ہے تو آپ بھی چیزوں کو صحیح طریقے سے اور صحیح time پر publish کر پائیں گے اور last but not the least دوستو point ہے تو ہمارے پاس آئے کہ آپ phone کو use کرنے کے عادی بن جائیں اگر آپ نے instagram کے اوپر publishing کرنی ہے اور ads چلانی ہے اور instagram کے اوپر اپنے business کو promote کرنے ہے تو phone کا استعمال زیادہ کر دیں اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ phone use کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں اور لوگ اس کو mind کرتے ہیں کہ یار ہم اسے بیٹھے بات کر رہے ہیں اور یہ بیٹھا phone use کر رہے ہیں لیکن instagram کے اوپر ads جب آپ publish کر رہے ہوتے ہیں تو آپ چونکہ یہ phone based app ہے تو آپ کا phone کا استعمال زیادہ بڑھ جائے گا as compared to باقی تمام software's کی نسبت تو دوستو اس session کے اندر ہم نے بات کی ان problems کے اوپر کہ جو instagram کو manage effectively کرنے کے اندر یا update رکھنے کے اندر آپ کو face ہوں گی اور also I provided you some solutions کہ ان solution کو use کر کے آپ کس طریقے سے instagram کے page کو active رکھ سکتے ہیں ان کو ذہن میں رکھئے اور اپنی practice کے اندر ان چیزوں کو include کیجئے